کتے کی جو سلائیوہ ہے دعاو جو کتے کی جو سلائیوہ ہے وہ ایمپیونٹی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرم فرمایا کہ تم میں سے کسی کا برطن کہ اگر اس کے اندر کتہ اسے چاٹ لے اسے چاہیے کہ سات بار اس برطن کو دھوئے ان میں سے پہلی بار مٹی سے دھوئے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ پہلی بار ایک حدیث میں آیا ہے آخری بار لیکن مٹی سے دھوئے مٹی سے اور پھر اس کے بعد اس کو سات بار دھوئے اور ایک میں آیا ہے سات بار دھوئے آخری بار مٹی سے دھوئے دولوں چیزوں کی حدیث ہمیں ملتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیونڈ ٹائمز واش کرنے کہا گیا اور ہم لوگ دیئے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کتے رکھتے ہیں گھر میں تو جو کتوں کو کس طرح سے وہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کتا کتا ان کو لکھ کرتا ہے ان کو چاٹتا ہے ان کے ہاتھوں کو یہاں تک آگے بعد لوگ کس کرتے ہیں کتے کو کتے کو کس کرتے ہیں تو یہ چیز کے بارے میں اب یہ سوال آ رہا ہے یہاں تو اتنی سٹرکٹ بات کہی گئی ہے پھر کیا ہے ماں آئیے دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی ریپورٹ رکھ رہا ہوں دیکھی سب سے پہلا ریسرچ پیپر ہے اور یہ ریسرچ پیپرز نون مسلمز نے بسکور کیا ہے اور جو میں باتیں رکھ رہا ہوں یہ پوری سیکلر دنیا کی ریسرچ ہے اس کے اندر کیا بات آئی نیشنل لائیبرری آف میڈیسن کے اندر یہ ایک فرسٹ ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ توت ان گم بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ڈاگ سے انسانوں میں ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ہاں distribution of periodontopathic bacterial species in dogs and their owners تو یہ ریسرچ کے اندر کیا آیا کہ یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے انسانوں سے ڈاگز میں اور ڈاگز سے انسانوں تو یہ جو ماندو کہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں موں میں وہ آگے یہاں سے وہاں جاتے ہیں یہ بات پہلے پتا چلیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے آنے ہی آسکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بات پہلے دیکھ لیے اور آپ یہ کیس دیکھوں گے ایک ستر سال کی Caucasian عورت کے تعلق سے آیا تھا کہ اس کو capnocytophaga canimorsus septicamia یہ بیکٹیریہ کا جو اس کو یہ disease اس کو treat کیا گیا اس کے تعلق سے دیکھا گیا کہ ایک ہی چیز تھی کہ اس کے پاس ایٹالیان ایک گریہ ہون کتا تھا household pet اور نہ اس نے bite کیا تھا نہ scratch کیا تھا ایسے cases میں جب یہ clearly establish ہو جائے لیکن وہ lick کرتا تھا چاٹتا تھا اسے تو اس عورت کے بارے میں کیا دکھا گیا کہ یہ بیکٹیریہ اس طرح سے گروہ ہوئی جو ان dogs اور cats کے موہ میں ہوتی ہے موہ میں ہوتی ہے oral cavities میں ہوتی ہے تو وہ چیز کے وجہ سے اس کو severe infection ہو گیا severe infection اس کو multi-organ failures ہوئے multi-organ dysfunction ہو گئے اور یعنی کہ بہت ہی severely deteriorated rapidly with sepsis بہت اس کی condition deteriorate ہوئی اور یہ چیز ہوئی یہ case establish شدیقی کیا ہوتا ہے کئی بار کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ pinpoint نہیں کرتے ہیں بعض اوقات تب ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وجہ کو catch نہیں کر پاتے ہیں کہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے ہو رہی ہوتی ہے بہت سائے کیسے نہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ وجہ کو pinpoint کرنے کے لئے کوئی ایسا clear case آ جائے تو ایسا clear case یہ کن کے سامنے آیا جس سے وہ بات رہی ہے اب چلی میں آپ کے سامنے کوئی چیزیں بتاتا ہوں کہ ایک dog کے mouth میں اور human mouth میں دونوں میں bacteria تقریباً 700 الگ الگ species کے bacteria اور ہمارے موہ میں جو bacteria ہوتے ہیں وہ خانہ digest کرنے وغیرہ کے لئے required جو کتے کی موہ میں جو bacteria ہے ہمارے موہ سے الگ bacteria ہوتے ہیں یعنی اکثر ان میں سے ہمارے موہ سے الگ ہوتے ہیں وہ figure آگے آنے والا آپ دیکھوں گے کتنے الگ ہوتے ہیں یہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر bacterial infections کے اندر یہ pasturella canis یہ جو bacteria ہے یہ most common organism found in a organism found in a person's skin which has been bitten by a dog اگر dog bite کرتا ہے تو چمڑی میں جو سب سے common organism ملتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے اس bacteria کا نام یہ ہے آپ جو second paragraph میں دیکھ رہے ہیں اور یہ bacteria کے علاوہ ایک second bacteria دی ہوئی ہے جو capnocyptophaga canimorsus جو bite کی wound سے ہوتی جس سے severe bacterial infection ہوتا ہے تو یہ bacterial infections میں آپ نے دیکھا کہ 700 الگ الگ طرح کی bacterias species 700 الگ الگ type species ہوتی ہیں اور ایسے billions of bacteria ہوتے جو 700 species میں belong کرتے ہیں 700 types 700 species میں سے billions of bacteria ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں bacteria ہوتے ہیں اور اس میں سے سب سے severe rabies تو rabies کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو bite کر لے تو انسان تک infection آ سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ injections لینے پڑتے ہیں تاکہ infection نہ آئے کیونکہ اگر infection آ گیا تو پھر کیا ہوگا اس کے پات جو fatality rate ہے rabies کا وہ almost 100% ہے یعنی اگر infection ہو گیا تو بچنے کا chance لیکن نہ ہونے کے لیے تاکہ infection نہ ہو جائے اسی لیے جیسے ہی کٹا تو کوئی بھی ڈاکٹر کیا کرے گا اس کو وہ injections دے گا بچنے کے لیے تو دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈاکس کا infected کتوں کی بات اور اب سنی یہ first line میں جو دیا ہے اس اندھا آتا ہے کہ جو common جو ہوتے ہیں microbes انسان اور dogs سے بیچ 16.4% یعنی کہ آپ کتنا دیکھیں کہ 83% سے زیادہ uncommon ہوتے یعنی الگ الگ ہوتے اور آپ دیکھ رہو کتنی ساری ایسی جو diseases ہیں کتنے ساری ایسی bacterias ہیں اور جو دیکھا گیا ہے کہ جو dogs میں اور انسان وں جب کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے back کو lick کر 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 اور وہ lick کرنے کی بجانے سے یہ صاف ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہے وہ کیڑے جو ہوتے ہیں اس کے worms اس کے جو eggs ہوتے ہیں اور جو parasites ہوتے ہیں وہ dogs کے mouth میں اور nasal cavities میں ملتے ہیں تو آپ دیکھوں گے یہ problem بھی ہے وہ dog جو بولتے ہیں ارے کتنا cute ہے اور آکے lick کر رہا ہے وہ اس dog کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ اس کے mouth میں اس کے el cavities کے اندر سارے بیکٹیری کے species کے علاوہ اس کے اندر یہ parasites بھی موجود ہوتے ہیں اور میں آپ یہ کچھ cases بتاؤں جسی یہ پسند کے بارے میں یہ case کے اندر اس کو اس کے dog نہیں یہ پسند کا ہاتھ کٹنے پڑے پاؤں کٹنے پڑے اور nose کٹنے کیوں کیونکہ سٹیون جو ہیلتھ کی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اس کی ویب سائٹ پر یہ دیا ہوگا آگے دیکھئے ایک وومن کا case آیا جس کے اندر اس پاؤں ampute کیے گئے کیونکہ اس کو dog نے لک کیا تھا اب وہ وومن کے تعلق سے ہے کہ اس کو چاٹا تھا تو scratch تھا اس کے ہاتھ پر وہ scratch کی وجہ سے اس کے اندر body کے اندر وہ لکھ کرنے کی وجہ سے بیکٹیریا چلی گئی جو dog نے لکھ کیا اس کی بیکٹیریا اندر چلی گئی اور اس کی وجہ سے پاؤں کو کٹ کرنا پڑا اور یہ سب چیز ثابت ہے یہ cases identify ہو کے سامنے آیا بہت سادھ اس بارے میں ڈسکسشن ہوا اگر آپ دیکھوں گے کئی ساری ویب سائٹ نے یہ cases کو report کیا اور کئی سارے لوگوں نے کیونکہ یہ accurately detect ہو گیا اب آئیے آگے ہم دیکھتے آپ دیکھیں ریبیز کے اندر کیا کہا گیا ریبیز کے 99% cases کے domestic dogs بات سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے spread ہوتا ہے اور بچے اس کے اندر سب سے زیادہ frequent victims ہوتے ہیں بچوں کی وہ چیز نہیں ان کا جو وہ اس طرح سے اس چیز کو نہیں fight کر پاتا ان کا immune system اور وہ سب سے زیادہ اس کے اندر شکار ہو